خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں میاوالی میں کالاباغ سے 35 کلومیٹر دور سنگلاغ پہاڑوں کے درمیان لکڑ میزہ تخت نشورہ کے بچے روزانہ 7 گھنٹے پیدل مسافت تیکر کے گھر سے سکول اور سکول سے گھر آتے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں آئیے دیکھتے ہیں زاہد عباس کی رپورٹ میں میاوالی کے شہر کالاباغ سے تقریبا 25 کلومیٹر دور کچھا بانگی خیل سے جب سخت پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان سنگلاغ اور بلند چوٹیوں والے پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد پہاڑی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں ان آبادیوں میں سب سے پہلے لکڑ میزہ اور پھر تخت نشورہ کے علاقے آتے ہیں بدقسمتی سے یہ علاقے زندگی کی بنیادی سہولیات صحت پانی اور بجلی سے تو محروم ہیں ہی لیکن یہاں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو دل دہلا دینے والی داستان نظر آتی ہے یہ طالب علم لکڑ میزہ گاؤں کے ہیں جن کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں بلکہ کھانے کے ڈبے ہیں لکڑ میزہ گاؤں کے یہ طالب علم صبح پانچ بجے گھر سے نکلتے ہیں تو ساڑھے آٹھ بجے سکول پہنچتے ہیں سکول میں صرف چار پیریڈ بعد ان کو چھٹی کرنا ہوتی ہے کیونکہ ان کو پھر شام تک گھر بھی پہنچنا ہوتا ہے اتنی لمبی پیدل مسافت کی وجہ سے یہ طالب علم کتابوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے جس کی وجہ سے کتابیں اس سکول میں ہی رکھنی پڑتی ہیں صبح سے شام تک یہ طالب علم تقریبا سات گھنٹے ان سنگلاک اور خطرناک پہاڑوں پر پیدل مسافت تیہ کر کے تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے بھی اسی قوم کے بچے ہیں کورسی کلاس میں بڑھتے ہیں چوٹی کیا نام ہے آپ کا ستار احمان ستار احمان ستار احمان کتنی دیر ہوگی آپ وہاں سے چل کے یہاں تک آ رہے ہیں دو گھنٹ دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کتابوں کی بجائے کھانا ہے تو کیا ہے کہ دوپیر آپ کو راستے میں ہو جاتی ہے اور راستے میں آپ کھانا کھاتے ہیں دوپیر کا یہ لکڑ میزہ کی عوام کے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی ہوئی کہ ان کے پریمری سپول کو ختم کر دیا گیا جس سے یہاں کے چھوٹے بچے تعلیم سے بلکل محروم ہو گئے پڑھا لکھا پنجاب کا نالا لگانے والوں کو قوم کے ان بچوں کا بھی سوچنا ہوگا جو سات گھنٹے پیدل مسافت کر کے ان سنگلاک اور خطرناک پہاڑوں کو عبور کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیمرمین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس سچ نیوز نیاوالی رپورٹ آپ نے جانی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائن تھے زاہد عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں زاہد عباس بتائیے گا کہ پرائمری سکول کو کیوں ختم کیا گیا ہے لکڑ میزہ گاؤں سے جی لکڑ میزہ گاؤں کا رہنے والوں کو یہی کہنا تھا کہ ان کی سمجھ سے یہ بالکل بالہ تر بات ہے کہ اس گاؤں کے ان چاس لڑکے ریجسٹر تھے جو صرف پرائمری سکول میں داخل تھے اور پڑھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جو پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ لگانے والے ہیں انہوں نے ہی اور ان کے ایک بہت بڑے وزیر نے یہاں پر لیٹر لکھا اور ان کے وجہ سے ہی یہ سکول یہاں سے شفٹ ہو کے دور چلا گیا اب اس لکڑ میزہ گاؤں کے گریباً پارہ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر کی ریڈیس میں کوئی بھی پرائمری سکول نہیں ہے یہاں پر یہ چھوٹے بچے جو اس علاقے کے ہیں وہ جاتے ہیں جو میدل اور میٹرک کے بڑے طالب علم ہیں وہ بھی جاتے ہیں تو وہ صبح پانچ بجے گھر سے نکلتے ہیں سکول کو دے تو وہ شام کو گھر تک نہیں پہنٹے ایک تو ٹائم کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور پھر ان کا جو گھر سے سکول تک کا فاصلہ ہے اس کے درمیان میں بہت کچھ بلند اور سنگلاس پہاڑ ہیں دشوار گزار راستے ہیں جن کو وہ عبور کر کے سکول جاتے ہیں اور پھر سکول سے گھار آتے ہیں اور اس نے زیادہ لمحی مسافت کی وجہ سے یہ طالب علم کتابیں بھی اپنی نہیں اٹھا سکتے کتابیں بھی وہی پر سکول میں رکھتے ہیں صرف وہی کھانے کا ڈبا ان کے پاس ہوتا ہے جو وہ دوپہر میں راستے میں اعلان کرتے ہیں زاہد یہ بھی بتائیے گا کہ سکول کی عمارت کی اس وقت کیا حالت ہے جو کہ بچے اتنی دور جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کے والدین کا کیا کہنا ہے سکول کی عمارت تو ان گاؤں میں نہیں ہوتی شہروں میں ہی نعرہ ہمیشہ لگتا ہے لیکن جو اس قسم کے گاؤں ہیں وہاں پر سکول کی عمارت نہیں ہوتی کسی کی گھر میں کسی کی بیٹھک میں ہی پریمری سکول کے کلاسیں لگائی جاتی ہیں اور جو استاد ہوتا ہے وہ بھی کسی کی گھر میں رہتا ہے اور گاؤں والے ہی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہی پہ رہتے ہیں تو گاؤں کے کہنا یہی تھا لوگوں کا کہ جب یہ سکول چل رہا تھا تو یہاں پر لوگوں کی بیٹھ کے تھیں وہاں پر کلاسیں لگائی جاتی تھیں اور جو وہاں پر ٹیچر تھے ان کے بھی مہمان نوازی کی جاتی تھی ان کو یہاں پر کھانا بھی دیا جاتا تھا رہیچ بھی دی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود کہ یہ گاؤں والوں نے تمام تر تعاون انتظامیوں سے بھی اجداروں سے بھی اور ٹیچر سے بھی کیا لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ سے بالا طرح ہے بات اس پریمری سے پول کو کم از کم یہاں سے کیوں اٹھا دیا گیا ٹھیک ہے اصل ظاہر یہ بھی بتائے گا یہ تو ایک گاؤں کی داستان ہے لکڑ میزہ کی میاں والی میں کیا ایسے اور بھی گاؤں ہیں ایسے اور بھی علاقے ہیں جہاں پر سکول کی عمارتیں ختم کر دی گئی ہیں یا پھر وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں جی بالکل میہ والی کی اگر تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو انتہائی خراب ریزلٹ رہا ہے اور اگر پورے زلے کا بھی اور اگر پھر دور دراز کے علاقوں کی گاؤں کی بات کی جائے پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بہت سارے ایسے سکول ہیں جن کی بیلڈنگ ہی نہیں ہے اور بہت ساری ایسے جگہ ہیں جہاں پر اگر بیلڈنگ ہیں تو وہاں پر ٹیچر بھی نہیں پہنچ رہے ہیں کالا باغ ڈیم سائٹ مشہور ایک جگہ ہے پیر بیہائی کا گاؤں ہے وہاں پر ابھی تک لوگ ٹینٹ میں بیٹھ کر پڑ رہے ہیں اسی طریقے سے جتنا بھی خٹک بیلڈ ہے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر کہیں کہ بھی پریمری سکول کی بیلڈنگ بہت کم نظر آتی ہیں اور یہاں پر ہیں بھی صحیح تو وہاں پر دو تین ٹیچر کی بجائے ایک ٹیچر جاتا ہے جو پورا دن ساری کلاسوں کو پڑھا کر واپس آ جاتا ہے ان کی آپس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے چونکہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں پر جو ایڈیو ایڈیوکیشن ہیں جو دوسرے مطلقہ عویتز ہیں وہ بھی صرف میرمین جگہ پر شہر میں جا کر وزٹ کرتے ہیں سکولوں کا اور اوکی کی رپورٹ دیتے ہیں لیکن اگر گراؤنڈ سے دیکھا جائے تو تعلیمی حوالے سے بہت خراب شکتے حال ہے میاں والی میں بہت بہت شکریہ زاہد عباس ہمیں میاں والی سے آگاہ کر رہے تھے